کراچی میں دہشتگردی کی ایک انتہائی صفات کاروائی میں معروف عالم دین مولانا عادل خان اپنے ڈرائیور سمیر شہید ہو گئے بتایا یہ گیا ہے کہ ہم قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیں گے اور بھارت مذہبی فسادات کرانا چاہتا ہے سر میں تیسری کلاس میں تھا اس وقت سے یہ بیان میں سنتا چلا آ رہا ہوں صرف حکمراہ بدل رہا ہے بیان نہیں بدل رہا ہم اپنے خود دشمن ہیں بھارت کو کیا پڑھئی ہے کہ ہمارے یہاں آ کر یہ سب کچھ کرائے گا اور اگر کرائے گا بھی تو فیسلیٹیٹرز تو مقامی ہیں ہم جن لوگوں کی جن چیزوں کی جن بربادیوں کی شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کی جڑوں تک پہنچتے ہوئے کیوں مسیحہ کو خیال نہیں آتا کہ آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا مریض اس وقت کس قیامت خیز معاملات سے گزر رہا ہے سر آپ کا جواب دیکھیں اس میں دو تین بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے میں اس کو اور طریقے سے بیان کرتا رہا ہوں بہرحال بہت آئیم فیسنیٹڈ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ مریض نے مریض کو یہ مرض کس نے دیا ایک بات اور رہا ہوں کو بتاؤں بہت تکلیف دے ہیں آپ کو اگر برداشت نہیں ہوتی آپ کی پالسی کے خلاف ہوں تو آپ اس کو سنسر کر لینا پاکستان کا عالمیہ یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف حکمران کرپٹ ہیں عوام اور حکام کے درمیان کرپشن کا مقابلہ ہے باٹ صحیح نہیں ہے تول صحیح نہیں ہے ملاوٹ ہے جھوٹ ہے بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے بلکل صحیح اب میں کنونس ہوں لیکن اب یہ ریسنٹ ہی ہے بھائی یہ لاکھ روپہ پہ بل پہنچ گیا ہے تو دائرہ بندہ بنائے ہوتا ہے بندہ ایریٹیٹ ہوتا ہے لیکن اگین دیکھو نا اپنی ہماکتوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ایک بازو ایک ٹانگ توڑوا بیٹھے اس کی پین اپنی جگہ پہ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ باتیں تو بہت کرتے ہیں جتنا انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کا ہم ورد کرتے ہیں یہ کروڑوں لوگ ہر روز السلام علیکم کی صورت میں اپنا نور العارفین ایک دوسرے پہ ہم سلامتیاں بیٹھتے ہیں ملک میں سلامتی نام کی چیز کوئی نہیں وریا کیا ہے جو عملا جو کرنا چاہیے وہ تو ہم میں سے کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا دے شک یہ کیسی قوم ہے جو سراغ سے اٹھنے کوئی تیار نہیں ہے سامب دسے جا رہے ہیں کتنی بار پیپل سے بھائی بھائی بس کرو بھائی اب یہ ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں اور ایک بات میں قسمان آپ کو کہہ دیتا ہوں میری کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے میں کسی کا قطن نہیں تو ساتھ بھی سے کسی نے پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر اس کا دودھ گرا دیا گیا ہے نہر میں تو کسی بندے نے کسی اپنا چینل کا ہی نوجوان تھا اس نے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ کلائیں تو وہ اتنا بے حیاء اتنا بے شرم اتنا دھیٹا ہی تھا آنکھیں نکال کے اس نوجوان کو کہتا ہے کہ میں تو جو پاگل لگتا ہوں کن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ ہکمران کر رہے ہیں دو دو سال جو بچیوں کا حوالہ دیئے بچپن سے پڑتے آئے کہ وہ جہلیت کے آیام میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے مجھے تو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر تھے یہ کون کر رہے ہیں یہ بتدریج ہوا ہے یہ اور بات سنیں جن دو پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے ستائیس سٹائیس سال اس بری طرح پوس کیا اس میں میرا مسئلہ صرف اکانومی نہیں تھا یہ جو میں تی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات سے بھی بڑا اخلاقیات کا کہت ہے اس ملک کی ایلیٹ اور اس ملک کے عوام دیار ان کامپوٹیشن بھی تیجہ تر کے ہم میں سے زیادہ کرپ کون ہے فرق صرف اتنا ہے کسی کی چونچ ہے کسی کا جبڑا ہے ابھی میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس معمولی اہلکار پولیس وہ ناجائز طور پہ پکڑا ہوا اصلہ بیچ رہے ہیں چند روز پہلے ایک انڈسٹلیس نے مجھے ایک بات بتائی مجھے آپ جواب دیں مجھے اس ملک کا فاننس منسٹرہ مجھے بتائے اس نے کہا یہ کاروباریوں کو گھلیاں دیتے ہیں ان کو میفیاز کہتے ہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے لاکھ روپیہ ٹیکس دینا ہے اور وہ پھر بھی پچیس دے رہا ہے تو وہ پجھتر سے کئی گناہ زیادہ تمہارے بھیڑیوں کو دے رہا ہے اس ملک میں بندہ کاروبار کرنے کا سوچتا ہے تو میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے حرام کا آپ کہتے ہو کاروباری میفی ہے وہ میفی ہے تو آپ ہو اس مندے نے مجھے بات بتائی اس نے کب بات سنیں پاکستان کے سرکاری ملازمین کی اکثریت آفیس کام کرنے نہیں دھیاڑی لگانے جاتی ہے اور یہ دنیا کا شاید واحد ملک واحد جہاں بقاعدہ مارکٹنگ ہوتی ہے اشتہار لگتے ہیں سر آپ نے جملہ استعمال کیا اشرافیہ آپ نے اس سے پہلے استعمال کیا ایک جملہ مافیا سر میں بہوش و حواس یہ پہلی حکومت دیکھ رہا ہوں جو خود اشرافیہ پر مبنی ہے جو مافیا سے خوفزدہ بھی ہے جو مافیا کو جانتی بھی ہے جو مافیا کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتی ہے جس کے پاس سلطان سلہ الدین ایوبی کی تلوار اور ٹیپو سلطان کا کلیجہ بھی ہے لیکن اس تلوار کی کارٹ میں جہانگیر ترین جیسے اپنے اس تلوار کی کارٹ میں آمیر صاحب وہ ان کا نام میں بھول گیا ان کا نام لے لے کر کے میں ان کا نام بھول گیا وہ سابق آمیر کیانی صاحب وہ پرویز خٹک صاحب وہ مالم جببہ وہ بی آر ٹی وہ فلانہ وہ ڈھکانہ پتہ نہیں مطلب آئیکن گو آن این آن این آن آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کی تردید کرنے کی تو بلکل جسارت کر ہی نہیں سکتا لیکن سر جب مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور اتنی ہو چکی ہے کہ اب ناقابل بیان ہے اور اس کے بعد میرے ملک کے حکمران کا بیان آتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایکشن کل سے ہوگا جبکہ مہینوں ہو چکے ہمیں لٹتے گندم کا بوران آیا اور آ کر کے چلا گیا مافیا اور اشرافیا خوب جیبر کے کھا چکی اور اس کے بعد ہمیں ایک آ گیا کہ گھبرانا نہیں کیونکہ یہ ریاست مدینہ ہے سر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ اچھا ہے سننے میں ضرور اچھا لگتا ہے لیکن سر خالی پیٹ آپ کی باتوں پر یقین کرنا اس ملک کے ایک عام آدمی کی بس میں ہے نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ یا تو آپ بھی مجھے بنی گالہ میں مقید کرنے یا مجھے بھی کوئی وزارت دے کر کے چپ کرا دیں تاکہ میں بھی اس بات پر اسی طرح سے یقین کرلوں جس طرح سے کابینہ میں شامل ان وزارت کی فوج زفر موج نے کیا ہوا ہے یا وہ ایمین ایز اور ایم پی ایز جو میرے پروگرام میں آتے ہیں جن کو جب میں چھوڑنے کے لئے جاتا ہوں تو وہ مجھے ایسی ایسی افلاتونی کہانییں سناتے ہیں کہ میں ہنس ہنس کے بے حال ہو جاتا ہوں تین باتیں آپ نے کی ہیں کی ورڈ مجھے تین لگیں کچھ اتھا ہو تو مجھے ایڈ کر دیں آپ یاد دلا دیں ایک تو آپ نے خالی پیٹ جس کا میرے جتنا نوحہ شاید کمی کسی نے لکھا ہوگا یہ خالی پیٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے جنہوں نے ووٹ کا باٹر کیا کیمہ کے نان کے بس یہ جو میں میری ایک لوجک ہے پرانی ہیں برسوں پرانی ہیں نہیں نہیں ہیں کہ جس کے سر پہ بجارے کے چھت اپنی نہیں ہیں پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہیں اس کا ووٹ اس کی رائے اپنی ہوئی نہیں سکتی یہ لوجکل پاہ اب آئیں اشرافیہ اور مافیا کی طرف ان دو لانتوں سے جان چھڑانے میں مہینے نہیں لگتے برسوں لگتے ہیں